موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں میسیس شہزاد الٹیمیٹ ٹیسٹی کچن میں آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج ہم بنائیں گے بیسن اور پینٹ پٹر کا حلوہ یہ وہی پینٹ بٹر میں استعمال کروں گی جو میں آپ کو پہلے سبھا چکی ہوں تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے تو میں آپ کو چیزیں پہلے بتا دیتی ہوں یہ میں نے ایک کپ پانی لیا یہ بادام یہ تقریبا پونہ کپ چینی ایک کپ بیسن آدھا کپ پینٹ بٹر ون فورت کپ ڈرائی ملک یہ تھوڑے سے الائچی کے دانے اور یہ تقریبا ایک کپ کے قریبی گھی یہ میں نے چینی میں پانی ڈال کے اسے میں نے رکھ دیا شگر سرپ بنانے کے لئے یہ پینٹ میں نے رکھ دیا تھا اب اس میں یہ میں گھی ڈالوں گی گھی کو میں ملٹ کروں گے یہ ہمارا گھی ملٹ ہو گیا اس میں میں نے یہ الائچی کے دانے ڈال دی ہیں دو منٹ تک میں یہ الائچی کے دانوں کو فرائی کروں گا پھر میں اس میں بیسن ملا دیا یہ ہمارا شگر سرپ تیار ہو گیا ہے ہم نے کوئی اس کی دو تار کی یا تیم تار کی چاشنی نہیں بنانی بس سمپل جب چینی اس میں ملٹ ہو گے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پہلے میں نے بیسن کو ڈرائے روست کر لیا تھا کیونکہ بیسن کی ایک مخصوص مہک ہوتی ہے پہلے آپ سادہ کسی فرائنگ پین میں ڈال کے پانچ سے چھے منٹ لوگوں پہ اگر بیسن کو ڈرائے روست کر کے پھر اس میں ملائیں گے تو پھر وہ بہت اچھا بنے گا نہیں تو ایک مخصوص بیسن کی مہک آتی ہے یہ دیکھیں میورز بیسن بن گیا اس کی بڑی سوندھی سوندھی سے خوشگو آ رہی ہے تقریباً دس منٹ لگے ہیں اسے جو ہے نا میں نے بلکل لو فریم پہ اس طرح مطلسل کلا چلا کے میں اسے بھونے ہیں اب بڑا اچھا سا اس کا کلر آ گیا اب میں اس میں شگر سرپ ملائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویورز اب ہم یہ اس میں آہستہ سے پہلے تھوڑا سا ملائیں گے اب ہم یہ چھتاں اب یہ ہمارا ہلوہ جائے وہ تھوڑا گاڑا ہو گیا اب اس میں میں یہ ہلف کپ جو پینٹ بٹر ہے وہ ملا دوں گی یہ دیکھئے ہمارا ہلوہ جو ہے وہ بہت اچھے سے بھون گیا ہے اب میں اس میں یہ جو میں نے 1 فورڈ کپ ڈرائے ملت رکھا تھا یہ میں مکس کر دوں گی اس میں آ رہا ہوں یہ دیکھئے ہمارا ہلوہ ریڈی ہے یہ دیکھئے کتنا یہ سوفٹ بنا ہے میں آپ سے کہوں گی کہ آپ بھی اپنے گھر پہ ضرور بنایئے گا کیونکہ یہ میری فیملی کا تو موسٹ فیوریٹ ہلوہ ہے چلیے اب ہم اسے سرف کرتے ہیں پینٹ بٹر اور بیسن کا حلوہ تیار ہے آپ بھی اس کے اوپر صرف بادام ہی ڈالیے گا کیونکہ اس میں پینٹ بٹر کا ٹیسٹ زیادہ آنا چاہیے مجھے امید ہے آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نا بھولیں گلی دیسپی تکلی